دی پی کا سن سے بات کرتے ہیں جو کی پریاغرات سے بیہا کر کے گئی ہیں غازی آباد ہیں اپنے مہکے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کچھ گھٹنا ان کی زبانی بھی سنتے ہیں اب تک تو ان کی ماں کے زبانی بھی سنی گئی اب اس بیٹی اپنی داستان کس طریقے سے پیش کرتے ہیں ذرا سا دیکھئے دی پی کا سند کیا کہتے ہیں نمستے میں دی پی کا سند پریاغراج دھومنگنسی میرے ساتھ جو ہوا ہے میں نہیں چاہتی کسی اور لڑکی کے ساتھ اس لئے میں چاہتی ہوں کہ اس پہ سک سے سک پہلے تو کارواہی ہو کیونکہ جو دھمکیاں جو ہوا سو تو ہوا اس کے باوجود جو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں کہ میرے موں پہ ایسٹ فیک دیا جائے گا میرے بھائیوں کی زندگی برباد کر دی جائے گی جس کاران ان کی کبھی شادی نہیں ہوگی تمہارے گھر کی بیزتی اس طرح کر دوں گا کہ تم لوگ کہیں موں دکھانے کے لائق نہیں ہوگی مطلب جو میرے ساتھ ہوا وہ تک تو پھر بھی ٹھیک تھا اس کے باوجود ان کی ہمت کم نہیں ہو رہی ہے اتنی دھارائیں لگنے کے بعد اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ لوگوں کی ہمت بڑھاوا مل رہا ہے ناکہ ان کے کم ہو رہا ہے تو ایسا کیوں کیا بھاجپا سرکار میں جو بیٹیوں کے لیے اتنا ورک کیا جا رہا ہے بیٹیاں ہی اتیاچار سہیں گی جو ہونے کے باوجود دیکھنے کے باوجود کارواہی جن کے ساتھ ہونی چاہیے ان کے ساتھ ناؤ کر کے ہم لوگوں کے خلاف کچھ بھی فرجی کر کے کیس کر دے ہیں گاڑیاں اٹھوا لے رہے ہیں اٹھ پٹان کے کیسز کر رہے ہیں جو کی خود میرا پتی کروا رہا ہے جو کی خود میرا پتی ہی کروا رہا ہے صدحت کشیب اور اس کے ساتھ جو اس کے جیجے ہیں سنجی پریدرشی یہ سب مل کے کروا رہے ہیں لیکن ان پہ کچھ بھی کیوں نہیں کیا جا رہا ہے مجھے بس یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تو وہ ہونا چاہیے نا جو میرے ساتھ گلت ہوا ہے تاکہ ان لڑکیوں کو بھی تو سہارا ملے جو ساید میرے جیسے ہیں سہ رہی ہیں لیکن آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہیں تو ان کے ساتھ ہوگا تو شاید انہیں کہیں نہ کہیں یہ تسلیم ملے گی کہ ہاں ہم بھی آواز اٹھا سکتے میرے ساتھ بھی نیائے ہوگا پیٹا ہے بند رکھا کھانا نہیں دینا نہ کہیں آنا نہ جانا مطلب بیہوش کر کے رکھنا دوائیاں دینا کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ تو جب میں مائی کے آئی مجھے کچھ ہوش آیا ممی نے پوچھا جبرجستی ڈاٹ کے تو میں نے بتایا تو ممی بھی لینے گئی تھی بھائی بھی آیا تھا میری طبیعت جب خراب ہو گئی تھی تو بھائی بہانے سے آیا تھا کہ دیدی کیسی ہے تو اس دوران جب وہ لینے آیا ممی لینے آئی گھر کی بہو ہے تو میری ممی نے کہا بہو ہوتی تو آپ اسے پیار سے رکھتے اور اگر مجھے یہ سب چیزوں سے انصاف نہیں مل رہا ہے تو میں آتمہتیا کر لوں گی کیونکہ انصاف تو مجھے چاہیے ہر حال میں چاہیے کیونکہ جس نے گلس سہا ہے تو اس کے ساتھ انصاف ہونا ہوگا اور جو بھاگ رہے ہیں چھپے ہوئے ہیں جو جن کی حمد اتنی زیادہ ہے کہ وہ میرے ایسٹ فیکنے کے لیے مجھے دھمکی بھی دے رہے ہیں اس کے باوجود ان پر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو مجھے انصاف چاہیے نہیں تو میں آتمہتیا کر لوں گی پونم سندھ سے بات کرنے کے بعد میں پترکار واجد علی پاوراب جاندھکار کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کے داستان سنیے دکھ بھری کیا یہی ہے کہ کیا ایک بیٹی کو انصاف نہیں ملنا چاہیے ضرور ملنا چاہیے جو بھی اس کے پیچھے لوگ ہیں نا انصاف دلوانے والے اور جو اس کو بریک کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کے کڑی سے کڑی کاروائی ان کے ساتھ کرنی چاہیے میں نیویدن کرتا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ انصاف ہو اور انصاف ہو انصاف ہو